گائیز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جانوروں کے بیہیور کا کبھی کچھ پتا نہیں چلتا وہ کبھی گصہ ہوتے ہیں تو کبھی انسانوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل کر بھی رہتے ہیں لیکن کچھ جانور تو بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں جیسے کہ جانوروں میں سمجھ ہوتی ہے کہ دوسرے جانور بھی اس دنیا میں ہیں اور انہیں مدد کی جوڑت پڑتی ہے اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ ایسے ہی کچھ جانوروں نے مشکل میں پڑے دوسرے جانوروں کی کیسے مدد کی گائیز جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اورنگٹون سب سے سلجے ہوئے جانور ہوتے ہیں اور جانوروں میں سب سے بدھیمان بھی ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں ایک بطک کا بچہ پانی میں تیر رہا تھا اور اورنگٹون اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر یہی سمجھ لیتے ہیں سب جانے کی اس بطک کے بچے کو یہ مار دے گا لیکن وہ بطک کا بچہ پانی میں صحیح سے تیر بھی نہیں پا رہا تھا اور ڈوبنے والا تھا جب یہ اورنگٹون کو اس کا احساس ہوا کہ وہ بچہ مشکل میں ہے تو اسے بچانے کی کوشش کرتا تھا اور اینڈ میں اسے پانی سے باہر نکال دیا اور اتنا ہی نہیں پانی سے نکالنے کے بعد اس بطک کے بچے کو چیک بھی کیا کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو گائیس اس سے پتا چلتا ہے کہ اورنگٹون کتنے سمجھدار اور بدھیمان جانور ہوتے ہیں گائیس ایک بار بندر نے دوسرے بندر کی جان بچائی یہ بات ایک ریلوے سٹیشن کی ہے جہاں ایک بندر کو کرنٹ لگ جاتا ہے وہ پچھریوں کے وہاں گر جاتا ہے اور مرا ہوا لگتا ہے لیکن وہاں دوسرا بندر آ جاتا ہے اور اس بندر کی ہیلپ کرتا ہے جیسے کہ اس بندر کو پتا ہو کہ اس بندر کو اس ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہیں ملا تو وہ مر سکتا ہے اس لیے وہ دوسرا بندر اپنا پورا ایکسپیلینس بندر کو بچانے میں لگا دیتا ہے کبھی بندر کو پانی میں پٹکتا ہے اور کبھی اوپر نیچے کرتا ہے اور اینڈ میں وہ بندر کو بچا لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں بندر دوست ہوں اور اپنے دوست کو مرنے نہیں دیتا اس سے یہی لگتا ہے کہ جانور میں بھی دوست دوست کی فیلنگز ہوتی ہیں پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اس کے بعد ایک شیر اسے پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد چمتکار ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شیر اسے مارتا نہیں ہے بلکہ اسے پکڑ کر پروٹیک کرنے لگتا ہے اور اسے ایک ماں باپ کی طرح پیار کرنے لگتا ہے جیسے کہ وہ اس کا خود کا بچہ ہو اور اس کے بعد دوسرا شیر اس بکری کی بچے کو دیکھ لیتا ہے اور اس بچے کو مارنے کے لیے اس بکری کو پکڑنے لگا لیکن پہلے والے شیر نے بکری کی جان بچائی اور اس دوسرے شیر کو بھگا بھی دیا گائیس سچ کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی فیلنگز ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی زندگی بھی بچاتے ہیں اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ جانوروں میں بھی انسانی جیسے کچھ چیز ہوتی ہے گائیس یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دل ہی بھڑ جاتا ہے کیونکہ آج ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں وہیں جانوروں کا ایسا بھی دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے گائیس ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں